اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے چلو آج تھوڑا ٹوپک سے ہٹکے میں آپ کے لئے کچھ معلومات لے کر آیا ہوں امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئے گی میرے گھر میں ون ٹین ایسی یہ دوسرا لگا ہوا ہے یعنی کہ ایک اس سے پہلے میں نے استعمال کیا تین سال اس کے بعد پھر یہ میں دوسرا پرجیس کر کے لائیا ہوں اس کی میں آپ کو مکمل معلومات دوں گا کہ کتنے وارڈ پہ چلتا ہے کتنی ٹھنڈک دیتا ہے بجلی کتنی کنزیوم کرتا ہے ایمپیئر کیا ہوتے ہیں اور اگر وارڈ کے حساب سے دیکھا جائے تو کتنا وارڈ آتا ہے تو ویڈیو آپ دیکھیں شاید آپ کو میرے ویڈیو پسند آئے گی میرا ریویو بھی آپ کو ضرور پسند آئے گا دوستو ایسی پرجیس کرنے کے بعد آپ کو اس کے لئے ایک کنورٹر لینا ہوگا یہ نورمل سوکٹ میں لگ جاتے ہیں جیسے کہ دکاندار والے بتاتے ہیں لیکن اگر یہ سوکٹ میں لوز ہوگا تو یہ آپ کی سوکٹ جلا دے گا تو یہ ہے کہ اس کے لئے آپ اگر اچھی فٹنگ کر سکتے ہیں تو اور بھی اچھا ہوگا نورمل پلگ ہے یہ پلگ جو ہے یہ فیلال میرے پاس جو ہے یہ کنورٹر کا پلگ ہے کنورٹر کی بیک سائیڈ پہ آپ دیکھیں یہ جو پلگ میں نکال رہا ہوں یہ اے سی کا پلگ ہے تو اے سی کا جو اپنا پلگ ہے کمپنی فٹنگ وہ یہی پلگ ہے اس میں فیوز بھی لگا ہوتا ہے کہ اگر بجلی کئی جھٹکہ مارتی ہے تو اس کا فیوز جل جائے گا لیکن آپ کا کنورٹر بچا رہے گا یہ کمپنی والا سوچ ہے جو کہ میرے ہاتھ میں دیکھ رہے ہیں چلے اس کو اپنی جگہ لگاتے ہیں اس کے لئے بھی کافی معلومات ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے اب چلتے ہم اس کی بیک سائیڈ کی طرف بیک سائیڈ پہ جو اس کی یہ رو آپ دیکھ رہے ہیں رائٹ سائیڈ والی یہاں سے اس کا ایکزاز ہے یعنی کہ یہ جو گرام ہوا ہوتی ہے وہ یہاں سے بار پھیکتی ہے اس کے سب سے نیچے کونے پہ آپ کو ایک ہول ملے گا اس ہول سے پانی آتا ہے کمپنی اس کے ساتھ کچھ نہیں دیتی اس کے لئے آپ کو آلٹریشن کرنی پڑے گی میں نے اس کے لئے ایک بول پین کا ٹکڑا کاٹا تھا اور ایک جو گیس کا پائپ ہوتا ہے نورمل وہ گیس کا جو پلاسٹک کا پائپ ہوتا ہے وہ میں نے اس کے ساتھ پھٹ کر کے گیلن میں ڈال دیا تھا تو پانی سارا گیلن میں آ جاتا ہے اب آ جاتے ہیں ایسی کی طرف تو میرا جو روم ہے وہ بارہ بائے تیرہ کا روم ہے تو بارہ بائے تیرہ کے روم میں اگر میں اس کو لگاتا ہوں چار سے پانچ گھنٹے بعد جا کے کمرہ ٹھنڈا ہوتا ہے ایسا بلکل نہیں ہے کہ اگر آپ نے لگایا ہے تو گھنٹے بعد کمرہ ٹھنڈا ہوگا تو ایسی کوئی بھی کہانی نہیں ہے کولنگ اس کی اچھی ہے لیکن اس کی تھرو اچھی نہیں ہوتی یعنی کہ تھرو اس کی نورمل ہی ہوتی ہے چھے سے ساتھ فٹ کے اگر آپ کئی کھڑے میں پانکہ نہیں ہے تو اس کی تھرو آپ تک آئے گی اس کے ساتھ ریموٹ نہیں آتے ریموٹ میں نے اس کے لیے یونیورسل ریموٹ پرچیس کیا ہے تو ریموٹ آپ کو اس کے ساتھ لینا ہی پڑے گا کیونکہ یہ جو میرے پاس ہے آپ اس کو اون کریں گے تو یہ آٹو پر ہی چلتا رہے گا چھے بیس پہ اب آتے ہیں اس کی بجلی کنزیومیشن کی طرف دیکھئے نورمل دکان والے ہمیں کہتے ہیں کہ دو سے تین ایمپیئر لیکن دو سے تین ایمپیئر کچھ بھی نہیں ہے یعنی کہ اگر آپ دیکھیں ایک ایمپیئر ہوتا ہے غالباً شاید تین سو وارٹ کا ہوتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ چھے سو دس وارٹ سے لے کے ساتھ سو دس وارٹ پر چلتا ہے اگر آپ کا اے سی دس گھنٹے آپ چلاتے ہیں ون ٹین والا تو دس گھنٹے میں یہ آپ کے ساتھ یونٹ کھائے گا یہ کنفرم ہے یعنی کہ دس گھنٹے میں آپ کے ساتھ سے چھے یعنی کہ ساڑھے چھے کے درمیان آپ کی یونٹ کنزیوم کرے گا میں نے اس کی ایک پکچر بھی لیے ان میں آپ کے ساتھ اٹیج کیا آپ اس کا سکرین شاٹ لے لیں آپ مرکیٹ جائیں گے تو جس کے کم ووٹ ہوں گے تو آپ نے لینا میڈ ان چائنا کا ہے ہائر کمپنی کا ہے تو نام کی وجہ سے میں نے پرچیس کر لیا تھا یہ بات یاد رکھئے کہ میں یہ سترہ ہزار روپے کا خرید کے لائیا ہوں اور کنورٹر تقریباً ساڑھے تین ہزار کر لائے ہوں اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ آپ کو سستے پیسوں میں کمرہ ٹنڈا کرے گا اور بجلی کا بل بھی کمائے گا تو آپ بلکل غلط سوچتے ہیں یہ یاد رکھے گا یہ ساتھ سو سے آٹھ سو ووٹ کے درمیان چلتا ہے اپنی دعاوں میں مجھے یاد رکھے گا زندگیری تو پھر کوئی معلوماتی ویڈیو یا پھر سمندر کے کنارے جا کے آپ کو شکار کی ویڈیو اپ ڈیٹ کر دوں گا